تو اتر پردیش کی سیاسی جنگ جاری ہے مقابلہ ٹائٹ ہے چوتھے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہونی ہے اور ہمارے نمائندہ شویب رزا مسلسل گراؤنڈ زیرو پر بنے ہوئے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی تیاری کس طرح کا محول اتر پردیش پر دیکھنے کو مل رہا ہے شویب آپ سے جاننا چاہیں گے چوتھے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہونی ہے کس طرح کے صورتحال اس وقت نظر آ رہے ہیں بلکل دیکھیں چوتھے جو مرحلے کی ووٹنگ ہے وہ کلہونی ہے اور لخنو ہو رائبریلی ہو تمام جو دوسری سیٹے ہیں انسٹھ سیٹ کے انسٹھ سیٹوں پر یہ مدان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جنگوں پر جو تیاریہ ہے وہ پوری کر لی گئی ہے اور اس اگر مرحلے کی بات کرے کیونکہ تین جو چرنگ کا مدان ہوا ہے چاہے وہ پسٹین مطر پردیش ہو یا پھر جو بیس تاریخ کو مدان تو شویب رضا مارسات بنے ہیں ٹیکٹیکل ریزنز کی وجہ سے ان کی آواز نہیں پہنچ پاری آپ کو بتا دے کہ چوتھے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہونی ہے کل اتر پردیش کے اندر انتخابی تشہیر گزشتہ شام تھم گئی تھی دگج لیڈران میدان میں تھے اور کئی بڑے بڑے جو نیتا ہیں تمام پارٹیوں کے ان کی ساکھ بھی دعو پر ہے چوتھا مرحلہ بہت اہم مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی پچھلی بار یہاں پر ستہ پر قابض نظر آئی تھی کمل کھلتا ہوا نظر آئے تھا لیکن اس بار اخلیش یادف بھی بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس بار تبدیلی ممکن ہے اتر پردیش کے اندر تبدیلی ہوگی اور سماجوادی پارٹی ستہ پر قابض ہوگی ایسا دعویٰ کرتے ہویا کھلیش یادف خود نظر آئے بتا دے کہ مسلسل مورچہ سمحالے ہوئے ہیں وزیر داخلہ آمد شاہ بھی گھر گھر جا کر دور ٹو دور پہنچ کر عوام کو رجھانے کی کوشش میں جھٹے ہوئے تھے سی ایم یوگی آدھتنات کو بھی ہم نے دیکھا گزشتہ روز کس طرح سے انتخابی میدان میں تھے سی ایم یوگی آدھتنات ادھر سپا سماجوادی پارٹی کا جو کھلا ہے وہ سپا صدر اکھلیش یادف نے اٹھا رکھا ہے تو مسلسل یہ مقابلہ بہت کڑا ہوتا نظر آ رہا ہے اتر پردیش کے اندر تین مرحلوں کی ووٹنگ ہو چکی ہے چوتھا مرحلہ بہت ہاں کئی ہوت سیٹ فیس میں شامل اور ایک بار پھر ہمارے نمائندہ شویب رضا اس وقت ہمارے ساتھ براہی راز جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں شویب آپ بتا رہتے ہیں کس طرح سے بے آدام یہ مرحلہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں بلکل ایرام دیکھئے تین چرنوں کا جو مقابلہ ہوا ہے سیاسی طور پر اس میں دونوں جو پارٹیاں ہیں بڑی جن کے سیدھی ٹکر جن کی نظر آ رہی سماجوادی پارٹی اور بی جے پی تو وہ اپنے اپنے دعوے کر رہی ہے حالانکہ گڑبندن کی طرف سے لگتار یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ پشم میں اس کو بہت بڑا جو ایک طریقے سے ووٹ ہے وہ ملا ہے اور تمام دعوے کے لئے شادہوں کی طرف سے کیا جا رہے ہیں لیکن جو سیاست کے جانکار ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ چوتھا اور پانچوہ جو فیز ہے وہ اس چناؤں میں کافی اہم جو رول ہے وہ ادا کرنے والا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کو یا بی جے پی کو اگر کوئی نقصان پشم میں ہوا ہے اگر آپ کر لیتی ہے بی جے پی چوتھے اور پانچوے فیز کے چناؤں میں دوسرے جو معاملے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر اور یہ پوری جو بیلٹ ہے وہ یہ مانا جاتا ہے بی جے پی کی بیلٹ رہی ہے لیکن اس میں اس بار چناؤتی نظر آ رہی ہے دوزار سترہ کے مقابلے چاہے لخناؤ کی سیٹوں کو لے کر ہم بات کریں ایک سیٹ کو چھوڑ کر لخناؤ کی تمام جو سیٹیں ہیں وہ بی جے پی نے حاصل کی تھی دوزار سترہ میں اسی طرح سے رائی بریلی ہو یا دوسری جو جگہ پر مدان ہونا ہے انسٹھ سیٹوں کی بات کریں تو یہاں پر بی جے پی نے دوزار سترہ میں اچھے خاصی جو ووٹے وہ حاصل کی تھی اور جیت بھی حاصل کی تھی ان سیٹوں پر زیادہ تر لیکن اس بار چاہے لخناؤ ہو یا پھر رائی بریلی کی بات کریں رائی بریلی میں حالانکہ یہ بات ضرور ہے کہ جو صدر سیٹیں وہاں سے جو اکیلے سنگھ کی بیٹی ہے وہ بھی دائق بنی تھی دوزار سترہ میں لیکن انہوں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑ دیا دوزار سترہ میں جو کچھ سیٹوں پر تقریباً سات سیٹوں پر جہاں کانگریس جیتی تھی ان میں سے ایک سیٹ رائی بریلی کی بھی تھی جس کو یہ مانا جاتا ہے کہ رائی بریلی کیونکہ سونیا گانڈی کا سنسدی شیطر بھی ہے کہ وہاں پر کانگریس اچھا کرتی ہے لیکن اس بار وہاں پر کانگریس دوسری پارٹیوں کے مقابلے کمزور نظر آ رہی حالکہ یہ تیار جنتا ہی کرے گی کہ کیا ہوتا ہے لیکن عدیتی سنگھ اب بی جے پی میں شامل ہو چکی ہے پاس میں ہی ایک سیٹ ہے رائی بریلی زلے کی اوچہار وہاں پر منوچ پانڈے جو سماجواری پارٹی میں منطری بھی رہے ہیں وہ تیسری بار لگتار چناؤ لڑ رہے ہیں وہ بھی ہارٹ سیٹ ہے اسی طرح سے لخنو کی بھی کئی سیٹ ہے جہاں پر جو بی جے پی کے قداور نیتا ہے وہ اپنی قسمت کو پھر سے آزمار آئے ہیں دوہزار سترہ میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس بار دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا حالات بنتے ہیں اور کل کا جو چناؤ ہے چوتہ فیز کا چناؤ ہے اس کے بعد تین فیز اور رہ جائیں گے اکتر پردیش میں اس لئے راجیتک پارٹیا اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے اس مرحلے میں جو ایک طریقے سے بڑا تھے وہ حاصل کی جائے حالانکہ کئی جانکار اس بات کو مان کر چل رہے ہیں کہ ابھی تک کے جو چناؤ ہوئے ہیں جو چرن ہوئے ہیں جو اس میں دوہزار سترہ کے اولٹ نتیزے آ سکتے ہیں حالانکہ یہ تمام جو قیاسے وہ لگائے جاتے رہیں گے تیاریہ پرشاسن کی طرف سے پوری ہے اب لوگوں کو انتظار ہے کل کے دن کا جن کی ووٹ کل ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں جن کو ڈالنا ہے کہ کل صبح ساتھ وجہ سے شام چھے بھائے تک ووٹ ڈالے جائیں گے اور لوگ اپنے مت کا استعمال کریں گے جی بلکل اور نتائج کیا رہیں گے یہ تو دس مارچ کو سامنے آئے گا شوہب اور لیکن جنگ عوض کی نام سے جو یہ کل کا مرحلہ بہت ہم بتایا جا رہا ہے کیونکہ بی جی پی ستہ پر کابیز ہے لیکن اب تبدیلی کی بات صاف طور پر اکھلیش یادف کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس بات پہ بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے کہ کلین سویپ کیا ہے تین مرحلوں میں تو کس طرح کی تیاری اب کس طرح کی حکمت عملی آگے کے لیے اختیار کریں گے کیونکہ اکھلیش یادف نے ابھی اور جو مینی فیسٹو سے ہٹ کے دعوے ہیں وہ بھی کرنے شروع کر دیئے وہ بھی وعدے کرنے شروع کر دیئے تو کس طرح کی حالات آگے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اگر اتر پردیش کی موجودہ استطیقی ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ہم گھوم رہے ہیں گرامین علاقوں میں جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ آورا پشو کا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ جو راج سرکار کی اسکیم ہے یا سرکار کی طرف سے جو اناج دیا جا رہا ہے جو فری اناج ہے اس کو لے کر بھی لوگ بات کر رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو راشن مل رہا ہے مہینے میں دو بار لیکن جو کسان ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آورا پشو کی وجہ سے ان لوگوں کو ان کی جو فصل ہے ابھی گہوں کی فصل بڑی ہو رہی ہے لیکن وہ بڑی تب ہوگی جب ان کو آورا پشو چھوڑ دیں گے جنگے جنگے پر ہم جب جس کھیت میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بار لگائی ہوئی ہے کسانوں نے تار لگائے ہوئے ہیں جس کو لگانے میں بھی کافی خرچ ہوتا ہے اس کے بعد رخوالی کی جاتی ہے تو یہ جو دو مدے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی اہم گرامین علاقوں میں ہے چاہے وہ فری راشن کی بات ہو غریبوں کے لیے آہ یہ سرکار کے فیور میں جاتا ہے لیکن جو فصل خراب ہو رہی ہے اور جو آورا پشو کھاتے ہیں یہ سرکار کے خلاف جاتا ہے اس کے علاوہ جو راج سرکار کی بیس کیموں کی بات کرے یا کیندر سرکار کی طرف سے جو سمبان نے دی دی جاتی ہے کسانوں کو اس کو لے کر کسان بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو فصل کا نقصان ہو رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کی بھرپائی نہیں کر پا رہا حالانکہ استانے طور پر یہ بھی نظر آ رہا ہے کئی جگہوں پر جو ٹکٹو کے بٹوارے ہوئے ہیں ٹکٹ کے بٹواروں کو لے کر چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو یا بی جے پی ہو وہاں کے جو استانے سمیقرن ہیں آہ وہ بڑے اہم ہو جاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو استانے کنڈیڈیٹ کو آہ کسی اور وجہ سے پسند کرتے ہیں پارٹی کی وجہ سے نہیں کرتے لیکن ان کے رشتے اچھے ہیں تو وہ ان کو ووٹ دیں گے تو یہ تمام جو قیاس ہے استانے طور پر جب آپ کسی بھی ویدان سباد شیطر کو دیکھتے ہیں تو وہاں کئی ایسے سمیقرن ہوتے ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر پارٹی تو کئی جگہوں پر جو کنڈیڈیٹ ہے وہ اہم ہو جاتا ہے اور دونوں کی سمیقرن سے ہی ہار جیت تیہ ہوتی ہے جی اور شویب اپنے بات کی کسانوں کی جی تو لکھیم پور میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے اور کسانوں کا مدہ لکھیم پور میں کافی گرماتا ہوا نظر آیا تھا لکھیم پور سے کس طرح کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں اس وقت بلکل دیکھیں یہ بڑا اہم ہے کہ گری راجعہ منتری کے بیٹے پر جس طرح سے ان پر آروپ لگے اور جیل وہ گئے کسانوں کو کچلنے کے آروپ میں اس کے بعد ان کی زمانت ہو گئی ہے زمانت ایسے وقت میں ہوئی جب پہلے فیز کا جس دن چناؤ تھا اسی دن ان کی زمانت ہوئی تو کسانوں کی بیچ ایک میسیج یہ وپکش نے پہنچانے کی کوشش کی ہے جب سے زمانت ہوئی ہے کہ ان تمام چیزوں میں اس طرح کی جو دھارائے ہیں وہ نہیں لگائی گئی زمانت ان کی ہو گئی سرکار نے سختی نہیں دکھائی یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو لے کر بات ہو رہی ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں معاملہ اوپری عدالت میں گیا ہے اور کسانوں کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ اوپری عدالت میں اس پورے جا رہے ہیں وہ وہاں پر قانونی لڑائی لڑیں گے لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس بار لکھیمپور سٹریٹ پر بھی جہاں پر کافی جو دب دبا ہے وہ آشیش مشرا یا کہے کہ گرے راجی منتری کی کا ایک رہتا ہے وہ خود وہاں سے لگتار سیاست کرتے رہے ہیں تو اس بار کس طرح کے نتیجے وہاں پر آتے ہیں اور خاص طور پر اس پورے پرکرن کا جو کسانوں کو کچلنے کا پرکرن ہوا اس ان تمام چیزوں کا پورے علاقے میں کس طرح سے پربھاؤ رہتا ہے کیا ان تمام چیزوں کے جو نتیجے نتیجوں پر بھی یا مدان پر ان تمام چیزوں کا اثر پڑے گا کیا یہ ایک بڑا سوال ہے اور کل کا جو چناؤ ہے ظاہر سی بات ہے کہ چوتھے چرن کا چناؤ ہے تو ایک جو استیتی ہے وہ گراؤنڈ لیول پر جو لوگ وہاں پر جو چاہے وہ کاری کرتاؤں کی بات کرتے ہیں یا پھر جو دوسرے لوگ پترکاروں کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کے لیے کل کا دن بڑا اہم رہے گا شام کے وقت جب مدان ختم ہو جائے گا کی ہوا کس طرح بہہ رہی ہے کیا کانٹے کی ٹکر ہے یا چناؤں میں جس طرح سے گڑبندن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بڑت بنائے ہوئے ہیں یا بی جے پی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بڑت بنائے ہوئے ہیں دوزار سترہ کی طرح تو ایک سرسری ہی طور پر صحیح لیکن قیاس جو ہے وہ لگ جائیں گے تو کھل ملا کر چوتھا اور پانچوہ جو فیز ہے اس کو بڑی امیدوں سے بی جے پی دیکھ رہی ہے کہ شاید یہاں پر وہ اچھا کر پائے گی لیکن کیا ایسا ہوگا اور آنے والا جو چناؤں رہے گا چھٹا اور ساتوہ جو فیز پروانچل کی طرف جب پورا جو چناؤں بڑھے گا ان سیٹوں پر کس طرح کے سمی کرن رہتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا تو ان سٹھ سیٹوں پر کلمتان اور سب کی نظر بنی ہوئی ہے کہ کل جب ایوی ایم میں قسمت قید ہوگی جو تخدیر ہے وہ قید کریں گے مدداتا تو کیا ریزلٹ یہاں سے نکلے گا دس مارچ کے لیے ان تمام چیزوں پر لگتا ہے سبھی کو اس دن کا انتظار ہے شوئب اور اس کے علاوہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی اور اتحاد جو ہے اس کے بیچ پر بڑا مقابلہ ہے لیکن کانگریس بھی کہیں نہ کہیں اپنی زمین تلاش نے مجھوٹی ہے اگر بات کر رہی جو ابھی انٹری ہوئی ہے ہم آدمی پارٹی کیا پھر ایم کی کس طرح کی تصویریں اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں ہم نے دیکھا کل لکھناؤں پہنچے اروند کیج ریوال نے بھی کئی دعوے کیے کئی بڑے بڑے وادے کرتے ہوئے عوام سے نظر آئے کس طرح کی ستیتی میں یہ پارٹیاں نظر آ رہی ہوں تو پردیش میں بلکل دیکھیں جو دوسرے دل ہے ایرام جو ہمیں نظر آتا ہے گراؤن پر سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کو لے کر ہر ویدھان سبا میں لوگ بات کرتے ہیں یہ سچ ہے کئی ویدھان سبا ایسی بھی ہے جہاں کانگریس مضبوطی کے ساتھ لڑتی دیکھ رہی ہے لیکن وہ کتنا اس میں کامیاب ہوگی اس کو لے کر شنسے ہے آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ وہ کامیاب وہاں سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا پھر وہ سمی کرن بگاڑنے اور بنانے کے ہی کام آئے گی اسی طرح سے بسپا کا رول ہے بسپا ہو سکتا ہے کہ کئی جنگوں پر جو سٹے ہیں وہ نکالے بھی ایم ایم کی جہاں تک بات ہے ایم ایم کو لے کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی میں خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے وہ ایسی کو بہت پسند کرتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کئی جنگوں پر اس طرح کی بھی بات ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ایم ایم کو ووٹ دینے سے آہ کامیابی اس طرح سے مل پائے گی یا پھر ابھی اور انتظار اس کو کرنا پڑے گا تو ایسی اپنا جو پر بھاؤ ہے وہ چھوڑ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن وہ ووٹ میں کتنا تبدیل ہوگا اس کو لے کر تھوڑا سا ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا دس مارچ کا کہ کتنا جو ووٹ ہے وہ ایسی لے پاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو پارٹیاں ہے کیونکہ جب یہ چناؤ پانچوے فیز کی طرح بڑھے گا حالانکہ اس فیز میں بھی چوتھے میں بھی کئی جگہوں پر جو اکھیلے شادہوں نے بھی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ گڑھ بندن کی ہے ان تمام پارٹیوں کا بھی کچھ اثر کیا دیکھے گا کیا ان تمام پارٹیوں سے گڑھ بندن کرنے کا کوئی فائدہ سپا ہو یا بیدے پی ہو ان کو ہوگا یہ بھی یہ بھی سمیترن کہیں نہ کہیں بہت مہتپون ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہی ہوگا کی چوتھے اور پانچوے چھٹے اور ساتوے جو چار چرنوں کے چناؤں ہیں وہ کس طرح اب لے کر جاتے ہیں کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کئی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہے کی بیجے پی کو یہ امید تھی کہ دوزار سترہ کی طرح وہ چمتکار پچھم میں کرے گی لیکن کئی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ شاید پارٹی اس طرح سے پردشن نہیں کر پائی حالانکہ دعویٰ یہی ہے بیجے پی کا کہ وہ اچھا کر رہی ہے لیکن پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے پارٹی کے جو نیتا ہے کہ اب آنے والے جو چرن ہیں وہاں پر اب وہ کرنے والی ہے یعنی کہ وہ آگے بڑھے گی ان تمام چیزوں سے اور یہ اس کی بیلٹ ہے یہ تمام دعویٰ دیکھنا یہی ہوگا کہ ان دعویٰوں میں کتنا دم ہے کیونکہ ابھی صرف قیاس لگائے جا سکتے ہیں دس مارچ تک الگ الگ باتیں ہوگی الگ الگ جب جب بھی چناؤ کے جو چناؤ ہے وہ آگے بڑھے گا کیونکہ سات چرنوں میں جو چناؤ ہے بلمبہ چناؤ ہیں سات مارچ تک تو جو پہلے جو چناؤ ہو چکے جن چرنوں کے یقیناً وہاں پر اب جو چناؤتی ہے جو ذمہ داری ہے تمام کینڈیڈیٹ وہ اپنی ای وی ایم کی نگرانی کر رہے ہیں اور آگے کے جو چرن بچے ہیں وہاں پر لوگ سکتائے دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب ان کے مددان کرنے کا وقت آ رہا ہے وہ سرکار سے خوش ہے یا ناراض ہے وہ اپنا اپنی خوشی اور ناراض کی ای وی ایم کے ذریعے ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور گرانڈ پر جو میں نے بتایا کہ گرامین علاقے میں پشووں کا جو معاملہ ہے آوارہ پشو کا وہ بڑا اہم ہے تیری راشن کا معاملہ بھی اثر دکھا رہا ہے اور شہری علاقوں میں خاص طور پر ویپاریوں کی جو سمسیہ ہے یا دوسرے جو معاملے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر لوگ بات کر رہے ہیں تو دیکھنا یہی ہوگا کہ ان تمام چیزوں کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکل کر سامنے آتا ہے بلکل شہریب کیونکہ لگتار جو تمام سیاسی لیزران ہیں وہ مسلسل بڑے وعدے بڑے دعوے کر کے عوام کو سادھنی کی کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ شہریب خاص پاتچیت ہمارے ساتھ کرنے کے لیے کل اتر پردیش میں چوتھے مرحلے کی ووٹنگ ہے دیکھنا ہوگا کہ کس دگج کی لگائی ہوئی طاقت کتنا نتائج سامنے آتی کتنا فائدہ اس کو پہنچاتی ہے اور دس مارچ کو جو نتائج ہیں وہ سب ہی کے سامنے آ جائیں گے